بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک نیا موضوع دیکھتے ہیں مرکب مفرد کوئی تنہا لفظ جیسے آدمی جانور اور درخت وغیرہ ترکیب سے مراد دو یا دو سے زیادہ مفرد الفاظ کا آپس میں تعلق مرکب یعنی دو مفرد الفاظ کا با معنی مجموعہ اب مرکب کی دو اقصام ہیں ایک ناقص ناقص اس لحاظ سے کہ وہ نامکمل ہے اور دوسرا تام یعنی مکمل ناقص ایسا مرکب جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو نہ حکم سمجھا جائے نہ خواہش بلکہ بات ادھوری ہو جیسے رجلن حسنن ایک اچھا مرد اب اس سے کوئی بات مکمل نہیں ہو رہی ہے کوئی خبر بھی کسی کے بارے میں پتہ نہیں چل رہی ہے اور نہ کوئی ایسے حکم والی بات اس کے اندر ہے بات ہے لیکن نامکمل ہے مرکب اتام کو دیکھتے ہیں ایسا مرکب جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آئے ار رجلو حسنن مرد اچھا ہے اب اس میں یہ خبر معلوم ہو رہی ہے بات مکمل ہے مرد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھا ہے مرکب کی اقسام دیکھتے ہیں اور اس کی سب اقسام یعنی مرکب کس میں اور کون کون سی اقسام آتی ہیں مرکب اعتفی مرکب توصیفی مرکب اضافی مرکب جاری اور مرکب اشاری اسی طرح مرکب کام کی مزید قسمیں دیکھتے ہیں اس میں جملہ اسمیا اور جملہ فیلیا اس کی جو سب کیٹیگوریز ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں مرکب اعتفی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حرف اعتف ایسا حرف جو دو لفظوں یا دو جملوں کو ملائے اس میں یہ اور دو الفاظ ہیں واؤ اور او واؤ اور او واؤ کے معنی اور اور او کے معنی یا ایک اسم اس کے ساتھ حرف اعتف کو جوڑا جائے پھر اس کے بعد دوسرا اسم جوڑا جائے تو وہ مرکب اعتفی کہلاتا ہے پہلا اس ماتوفن علی کہلاتا ہے یہ درمیان میں جس سے جوڑا جائے رہا ہے وہ حرف اعتف اور دوسرا اسم ماتوفن علی اس کی مثال دیکھتے ہیں خوبزن و ماؤن یعنی ایک روٹی اور کچھ پانی مزید مثالیں الجاہل والعالم الجاہلا والعالم الجاہلی والعالمی اسی طرح سے کتابن اور درسن کتابن اور درسن کتابن اور درسن الادلو الادلو الادلہ الادلی 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 اب یہ یہاں دیکھیں کہ یہ آو تھا اور واو پہ ساکن تھا یہ رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی مارح باللام یعنی الظالم اس میں مارح باللام ہے اس سے پہلے اگر کوئی سکون والا لفظ آگیا ہے تو اس کو زیر دے کے ملاتے ہیں تو اسی رول کو یہاں اپلائی کیا ہے اب اس سے ایک بات اور یہ بھی نوٹ کریں کہ ماتوفن الہ یعنی یہ جو دوسرا اس میں ہے وہ چاروں پہلوں یعنی حالت جنس عادت اور وسط کے لحاظ سے ماتوف علی کے مطابق ہوتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے یعنی جو چاروں حالت ماتوف علی کی ہوگی وہی چاروں حالتیں ماتوفن علی کی ہوگی اس کے کچھ قائدے ہیں وہ دیکھتے ہیں پڑھنے کے لحاظ سے یہ الفاظ ہیں یا را میم لام تواؤ نون ان سے شروع والے الفاظ کو ماں قبل سے ملا کر پڑھا جاتا ہے وہ شرط ہے کہ ماں قبل نون ساکن ہو یا تنوین ہو مثال دیکھتے ہیں ابراہیمو و اسماعیلو یہاں پہ کنڈیشن کروں و آدیلن حمزت الوصل کا قائدہ یہ غیلون پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس لفظ پر لام تعریف لگا ہو یعنی ال وہ اپنے پہلے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے ایسی صورت میں حمزت الوصل پڑھنے میں گر جاتا ہے لیکن لکھنے میں علیف رہی آتا ہے اس کی مثال واؤ کو الحسنوں سے ملا کے پڑھنا ہے تو یہ حمزت الوصل ہے اس کی یہ حرکت ہڑی آئے گی یعنی حمزہ گر جائے گا اور صرف علیف کی صورت میں یہ رہ جائے گا اور پھر یہ پڑھا جائے گا والحسنوں ساکن عروف کو آگے ملا دیں گا قیدہ دیکھتے ہیں حمزت الوصل سے پہلے لفظ کا آخری حرف اگر ساکن ہو تو اسے امن زیر دے کر ملاتے ہیں یہ دیکھیں السادقو اور القازیبو تو یہاں پہ واؤ جو ہے وہ ساکن ہے اور القازیبو میں یہ علیف نہیں یہ حمزت الوصل ہے اس کو ملا کے پڑھا جائے گا یہ بن جائے گا السادقو عویل قازیبو وہاں پہ جو یہ ساکن تھا اب یہ زیر ملا کے قازیب کو پڑھا جائے گا السادقو عویل قازیبو لیکن لفظ من کو اگلے لفظ سے منا لے کیلئے زبر دیتے ہیں یہ پہلے بھی ہم مثال دیکھ چکے ہیں جیسے من المسجدی لفظ ابنن اور اسمن ان دونوں کے حمزت الوصل تو ال کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا الیبنو الیسمو ال ابنو نہیں پڑھا جائے گا الیبنو الیسمو اس کی مشک کرتے ہیں چارو پہلو بتائیں اور اردو میں ترجمہ کریں چارو پہلو یعنی کہ حالت عدد جنس اور غصت خوبزن و ماؤن اس کی حالت رفع ہے مذکر ہے واحد ہے اور ناکیرہ ہے ترجمہ ہے ایک روٹی اور کچھ پانی دوسرا لفظ ہے الخوبز والماؤ اس کی حالت رفع ہے مذکر ہے واحد ہے اور معرفہ ترجمہ ہے روٹی اور پانی دیکھیں یہ معرفہ ہے اس لئے اس کا ترجمہ میں ایک یا کچھ نہیں آئے گا یہاں پر یہ ناکیرہ تھا تو اس لئے اس کے ساتھ ایک اور یہ کچھ آیا ہے لبنن اور ماؤن یہ رفع ہے مذکر ہے واحد ہے اور ناکیرہ ہے اب اب اس کے ترجمہ یہ دیکھیں اس کا خیال لکھنا پڑے گا لبنن لبنن ناکیرہ ہے تو اس کے ترجمہ میں ایک یا کچھ آئے گا کچھ دودھ یا کچھ پانی اس کی حالت رفع ہے مذکر ہے واحد ہے اور معرفہ ترجمہ خوبصورت یا بدصورت جاہل و آلم یہ حالت رفع میں مذکر ہے واحد ہے اور ناکیرہ ترجمہ ہے ایک جاہل اور ایک آلم اردو میں ترجمہ کریں الجاہل اول آلم اب دیکھیں یہ دونوں معرفہ ہے تو ترجمہ میں ایک یا کچھ کا اضافہ نہیں کریں جاہل یا آلم الجاہل و الظالم یہاں بھی دیکھیں یہ معرفہ ہے تو ترجمہ میں ایک یا کچھ کا اضافہ نہیں کریں جاہل اور ظالم یہ بھی معرفہ ہے ایک یا کچھ کا اضافہ نہیں کریں گے آدل یا ظالم کتاب کتاب عربی عربی ایک ایک دشوار دشوار یا آسان مارفہ میں ہوں گے ہوں گے دوسری مذکر جمع جمع مذکر سالم اس کی رفعالت المومنون ہوتی المومنون المومنین المومنین نشہد اللہ 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 نستخفر ونتوب إليک